الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابه وازواجه وزریاته و اہل بیته و اولیائه و امته اجمعین الہ یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نفس زائقت الموت سمع الینا ترجعون میرے دینی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے سامنے اس وقت سورہ انقبوت کی آیت نمبر چھپن تلاوت کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک روز اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے موت کا چکھے گا ایک دن ذائقہ ہر جاندار پھر ہماری ہی طرف لوٹوگے تم انجامکار اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف کوچ کرتا ہے اور وہ یہ سفر یا یہ مسافت موت کے ذریعے تائے کرتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فنا ہونے کا نام موت نہیں بلکہ روح کو جسم سے جو تعلق ہے اس کے ٹوٹنے کا نام موت ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے فانی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف کوچ کرنے کا نام موت ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ موت سے انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک دنیا سے نکلتا ہے اور دوسری دنیا میں داخل ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ تم ہمیشہ کے لئے پیدا کیے گئے ہو موت تم کو فنا نہیں کرتی بلکہ تم سے ایک گھر خالی کراتی ہے اور دوسرا گھر آباد کراتی ہے اسی منتقلی کا نام موت ہے دوسرے لفظوں میں اس کو انتقال کرنا مرنا وفات پانا اور گزرنا بھی کہتے ہیں مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے اے قید حیات ہاں فقط اتنا ہے زنجیر بدل جاتی ہے اس طرح موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ وقفہ ہے موت عبدی نیند نہیں بلکہ نیند کی ایک کروٹ ہے جس طرح انسان موت کے ذرے فانی دنیا سے عبدی دنیا کی جانب سفر کرتا ہے اسی طرح وہ اس دنیا میں بھی ریل بس جہاز ہوائی جہاز کے ذریعے چھوٹے بڑے سفر کرتا ہی رہتا ہے سفر چھوٹا ہو یا بڑا اس کی تیاری لازمی ہے سفر پر جانے سے پہلے ضروری سامان باندھا جاتا ہے سفر کا سامان باندھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سامان زیادہ نہ ہو بھاری بھر کم نہ ہو بلکہ کم ہو اور ہلکہ پھلکہ ہو تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو آسانی سے سفر کٹے سفر کی منزلیں بہ آسانی تیہ ہوں اس کے علاوہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ نہاتا دھوتا ہے ساف سترہ لباس پہنتا ہے ہشاش بششاش چاک و چوبن ترو تازہ ہو کر سفر پر روانہ ہوتا ہے جاتے وقت ہم اسے خوش آئند کل ماس سے رخصت کرتے ہیں یہ مثال دنیاوی سفر کی ہے یہ سفر عارضی ہوتا ہے مگر ایک سفر دائمی ہوتا ہے ہر مومن ہر مسلمان کل من علیہ فعان کے تحت ایک روز اس سفر پر جاتا ہے جہاں سے وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا کیونکہ زمین پر جو بھی مخلوق ہے سب کو فنا ہے صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وسیعت کرتا ہوں دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو وہ تمہارے جسموں کو بوسیدہ کرتی جا رہی ہے مگر تم اسے بنانے سوارنے کی فکر میں ہو تمہاری مثال ایک مسافر کسی ہے دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زادے رہ تیار کرنے آئے ہو جس طرح دنیاوی سفر میں سفر کے دوران مسافر کو آرام نہیں ملتا وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دن رات قدم مارتا چلا جاتا ہے منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح انسان کو اس دنیا میں بھی قرار نہیں لینا چاہیے اور دن رات آمال صالحہ کے قدموں سے آخرت کے سفر کو تیہ کرنا چاہیے اسی طرح عمر ثانی یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک روز خطبہ دیتے وقت فرمایا اے لوگو تمہیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اگر تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو تو تم بے وقوف ہو کیونکہ تمہارے آمال ویسے نہیں اور اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو ہلاکت میں پڑ گئے ہو تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے منتقل ہونا ہے اے بندگانِ خدا تم ایسے گھر میں رہتے ہو جس کا کھانا گلے کا پھندہ اور جس کا پینا اچھو لگنا ہے اگر تمہیں ایک نعمت کے حصول سے خوش ہوتے ہو تو دوسری نعمت کی جدائی تمہیں غمزدہ کر دیتی ہے اس گھر کو پہچانو جس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور جس میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لہٰذا جس گھر کی طرف ہر مسلمان اور ہر مومن کو لوٹ کر جانا ہے اور جس گھر میں ہر مومن اور ہر مسلمان کو ہمیشہ رہنا ہے اس کی پہلی منزل قبر ہے اور اس منزل تک وہ موت کے ذریعے پہنچتا ہے اور موت کیا ہے موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ وقفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں کیونکہ موت ایک پل ہے جسے پار کر کے ایک دوست دوسرے دوست تک پہنچتا ہے اس موقع پر ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آیا غور سے سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اسی لئے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ اس صورت حال سے بہت پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر معروضہ پیش کیا اسرائیل کو حکم ہوا کہ جا کر کہو اے ابراہیم کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو دوست سے ملنا پسند نہ کرتا ہو یہ جواب سن کر نبینا سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ترپ اٹھے اور فرمایا اے موت کے فرشتے اسی وقت میری روح قبض کر لے اس واقعے سے پتا چلا کہ موت ایک پل ہے جسے پار کر کے ایک دوست دوسرے دوست کے پاس پہنچتا ہے یہی وجہ ہے کہ موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ وقفہ کہا جاتا ہے اس وقفے کے بعد زندگی کے ایک نئے اور لمبے سفر کی شروعات ہوتی ہے اس سفر میں اگر نیک عامال ساتھ ہیں تو ان کے مثال ہلکے پل کے سامان کسی ہے جو سفر میں تکلیف یا پریشانی کا باس نہیں بنتے اور سفر آسانی کے ساتھ آرام سے کٹتا ہے اس کے برعکس اگر بد عامالی کا پٹارہ ہمراہ ہو تو اس کی مثال بھاری بھرکم وزنی سامان کسی ہے جو سفر میں تکلیف یا پریشانی کا باز بنتا ہے اور خوشگوار سفر مشکلات و مسائب کی ناغواریوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس طویل مسافت کی پہلی منزل قبر ہے حضرت عثمان بن اففان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داری مبارک بھیگ جاتی آپ سے کسی نے پوچھا آپ جنت و دوزخ کے تذکرے سے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر کیوں روتے ہیں آپ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت حضرت اسمان بن افان مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک اور شدید منظر نہیں دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے آپ کے سامنے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا اور کہا اللہ تجھے قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا ہاں قبر کا عذاب برحق ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہم انیعوذ بکا من عذاب القبر یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ دو تہائی رات بھی جانے کے بعد بیدار ہوتے اور فرماتے اے لوگو اٹھو اللہ کو یاد کرو ہلات ڈالنے والا قیامت کا بھونچال قریب آ گیا ہے اس کے پیچھے دوسرا بھونچال آ رہا ہے اور ان سب احوال کے ساتھ موت سر پر آ چکی ہے موت اپنے متعلقات اور مزمرات کے ساتھ تمہارے سروں پر منڈا رہی ہے اسی موت کے ساتھ مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی میں مل جاتا ہے مٹی کہے کمہار سون تُو کیا روندھے موہے ایک دن ایسا ہوئے کہ میں روندھوں گی توہے افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود آج ہمیں نہ اپنی موت یاد ہے اور نہ آخرت کی پہلی منزل ہم اس دنیا میں اس طرح آرام سے آسائش سے رہتے ہیں گویا یہی دنیا ہمارا دائی میں مسکن اور گھر ہے اور اس کو بنانے اور سوارنے میں دن رات اس طرح لگے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کا فرمان یاد ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا ایک ظاہری فریب ہے کھلا ہوا دھوکہ ہے موت فریب کے اس جال کو توڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو موت کی یاد تمہیں غفلت میں مبتلا ہونے نہیں دے گی موت ہی کے ذریعے تمہیں قبر میں جانا ہے اور قبر ہر روز سات بار پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں میں غربت وحشت اور کیڑوں مکڑوں کا گھر ہوں میں تاریکی اور مٹی کا گھر ہوں اے کمزور اور ناتوائی انسان تو جیتے جی اپنی جان پر رحم کر اگر تو اپنی زندگی میں اچھے عامال کے ذریعے اپنے اوپر رحم کرے گا تو میں بھی تجھ پر رحم کروں گی اور تیرے لیے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاؤں گی اور اگر تو نے اپنی زندگی میں برے عامال کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کیا تو میں بھی تجھ پر رحم نہیں کروں گی اور تیرے لیے دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب حقیقی مومن اور مسلم کو زمین کے سپرٹ کیا جاتا ہے تو زمین اس کا شاندار استقبال کرتی ہے اسے خوش آمدید کہتی ہے اور اس سے یوں گویا ہوتی ہے کہ اے میرے مہمان آپ اپنے ہی گھر آئے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے پھرتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے آپ ہی تھے اور آج جبکہ آپ کو میرے سپرٹ کیا گیا ہے اور آج جبکہ آپ میری گود میں ابدی نیند سو رہے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ میں آپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتی ہوں اتنا کہہ کر زمین اس نیک و محبوب بندے کے لیے حد نگاہ تک وسیح ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب کوئی گناہگار بدکار آدمی یا ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرٹ کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے پھرتے تھے ان میں سے تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا اور جبکہ تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو اب تو میرے قبضے میں ہے اور اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا ناروا سلوک کرتی ہوں اتنا کہہ کر زمین اس پر تنگ ہونے لگ جاتی ہے زمین اسے بھینشتی ہے دباتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں ڈال کر صحابہ کرام کو بتاتے ہوئے کہا کہ قبر کے دباؤ سے اس کی پسلیاں اس طرح ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس بدبخت انسان پر ستر ازدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جن میں سے اگر ایک زمین پر پھونک مارے تو وہ زمین رہتی دنیا تک کوئی سبزہ نہ اگا سکے پھر یہ ازدہے اسے برابر کاٹتے نوشتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا قبر کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ہم اپنی روز مر رہا کے زندگی کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ ہم اپنے محل نمہ مکانوں شاندار فلائٹوں اور آلی شان گھروں میں اس طرح آرام سے رہتے ہیں گویا یہ ہمارا دائی میں مسکن ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو انسان کے لئے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جس قدر ایک مسافر کو زادے راہ ایک دفعہ جان ساران رسول آپ سے ملنے آئے دیکھا پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگ ایک نرم گدہ بنا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا غرض مجھ کو دنیا سے اسی قدر تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی دیر کے لئے کسی سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ یہ دنیا ایک اجڑا ہوا مکان ہے اور اس سے زیادہ تر وہ دل اجار ہے جو دنیا کا پھیلاو چاہے گویا یہ دنیا ایک سرائے ہے ایک مسافر خانہ ہے جہاں مسافر تھوڑی دیر کے لئے آتا ہے سستاتا ہے اور آگی کی جانب بڑھ جاتا ہے منزل کی طرف کوچ کرتا ہے یہ دنیا انسان کا دائمی اور عبدی مسکن نہیں یہاں اسے چند لمحوں کے لئے رہنا ہے اور اپنی دائمی منزل کی جانب کوچ کرنا ہے جس کا پہلا اسٹاپ پہلا اسٹیشن یا پہلی منزل قبر ہے اور قبر کا عمل کا صندوق ہے اس دنیا میں تین چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں ایک اس کا مال دوسرا اس کے اہل و عیال عزیز و اقارب دوست احباب اور تیسرا اس کے عامال نمبر ایک یعنی مال آنکھیں بند ہوتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے نمبر دو یعنی اہل و عیال عزیز و اقارب دوست احباب لبے گور تک ساتھ دیتے ہیں اور منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتا اخرہ کہ کر مٹی دیتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو لوڑ جاتے ہیں مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے لگے اور نمبر تین یعنی عامال اس دنیا میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور اس دنیا میں بھی عامال کے صندوق میں اگر نیکیاں ہیں تو قبر کشادہ اور روشن ہو جاتی ہے اور جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے اور اگر عامال کے صندوق میں بدکاریاں ہیں تو قبر تنگ اور تاریخ ہو جاتی ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے عزیز و اقارب دوست اہباب اہل و عیال معلومتان اور عامال کی مثال کیسی ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے تین بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے اس وقت وہ ایک بھائی کو اپنے پاس بلائے اور اس سے پوچھے کہ اے بھائی تجھ کو میرا حال معلوم ہے تو جانتا ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے ایسے نازک وقت پر تو میری کیا مدد کر سکتا ہے پہلا بھائی جواب دیتا ہے اے میرے بیمار بھائی اس نازک موقع پر میں تیری تیمارداری کر سکتا ہوں تیرا علاج کر سکتا ہوں ہر طرح سے تیری خدمت کر سکتا ہوں اس کے باوجود اگر تم مر جائے تو تجھے غسل دے سکتا ہوں کفن پہنا سکتا ہوں تجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا سکتا ہوں تجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ہمیشہ تیرا ذکر خیر کے ساتھ کر سکتا ہوں تیرے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا اس بھائی کی مثال اہل و عیال عزیز و اقارب اور دوست احباب کسی ہے جو صرف لبے گور تک تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی اپنے دوسرے بھائی کو طلب کرتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال کرتا ہے دوسرا بھائی جواب میں کہتا ہے تیرا میرا ساتھ زندگی تک کا ہے یہاں تک کہ تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی وہاں میں دوسروں کی خدمت کے لئے وقف ہو جاؤں گا اس دوسرے بھائی کی مثال تمہارے مال و مطا کسی ہے جو جیتے جی تمہارے پاس ہے تمہارے تصرف میں رہتا ہے اور تمہارے مرتے ہی دوسرے اس کے حق دار ہو جاتے ہیں اس کے بعد تیسرے بھائی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اپنے سوال کو دہراتا ہے تیسرا بھائی جواب دیتا ہے کہ میں تیری قبر کا ساتھی ہوں وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں قبر کی تاریکی کو دور کرنے والا ہوں جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پررے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا یہ تیسرا بھائی تمہارے نیک عامال ہیں اب بتاؤ کونسا بھائی تمہارے لئے زیادہ کارامد ہے صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ تیسرا بھائی یعنی عامال حضرات حضرت یزید رقاشی کی روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت تمام عامال اس کو گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان عامال کو بولنے کی قوت عطا فرماتا ہے وہ میت سے کہتے ہیں اے فلان ابن فلان تو اپنی قبر میں اکیلا اور تنہا ہے تیرے دوست اہل و عیال سب تس سے جدا ہو گئے اب اس تنہائی میں ہمارے سوا دوسرا کوئی تیرا یار و مددگار نہیں اس سلسلے کے ایک اور روایت حضرت عطا بن یسار سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل اس کے پاس آتا ہے وہ مردے کے بائیں طرف سے مار کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں مردہ کہتا ہے میرے گھر والے میرے بیوی بچے میرے دوست اہباب میرا مال کہاں ہے عمل جواب دیتا ہے تو ان سب چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑایا ہے قبر میں صرف میں تیرے ساتھ آیا ہوں اس پر مردہ حسرت سے کہتا ہے کاش میں ان تمام چیزوں پر تجھ کو ترجیح دیتا کیونکہ آج اس تنہائی میں صرف تو ہی میرا ساتھی ہے حضرت ابو حرائرہ سے روایت ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک شخص اس کے پاس آ کر اس کا سر پکڑنا چاہتا ہے مگر اس کا سجدہ درمیان میں حائل ہوتا ہے اور اسے مردے کا سر پکڑنے نہیں دیتا پھر وہ شخص مردے کا پیٹ پکڑنا چاہتا ہے لیکن روزہ آڑے آ جاتا ہے پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے لپکتا ہے مگر مردے کے صدقات اور خیرات اس کو روک دیتے ہیں آخر میں وہ پاؤں پکڑنے کے لیے بڑھتا ہے اس وقت نماز کے لیے چلنا نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہونے کا عمل درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور اس کو نجات مل جاتی ہے ان روایات کو سننے کے بعد تنہائی میں تھنڈے دل سے سوچئے غور کیجئے کہ جو عمال قبر میں ساتھ دینے والے ہیں آپ اس دنیا میں ان کے لیے کیا کیا تیاری کر رہے ہیں عزیزانِ گرامی جب آپ رہنے کے لیے کسی نئے مکان میں شفٹ ہونے والے ہوتے ہیں اس وقت نئے مکان کی آرائش اور زیبائش کی فرست مہینوں پہلے سے تیار کی جاتی ہے بیوی بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے دوست احباب سے رائے مشورے لیے جاتے ہیں دوسروں کے گھروں کے سجاوٹ کا معاینہ اور مشاہدہ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے نئے مکان کی آرائش اور زیبائش میں تن مندھن سے جڑ جاتے ہیں گھر کو سجاتے وقت آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات رہتی ہے کہ اس میں آپ کے گھر والوں کے آرام اور آسائش کی تمام سہولتیں بیق وقت موجود ہوں تاکہ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے راحت و سکون سے رہ سکیں بزرگان ملت میں نے یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ دنیاوی مکان میں رہنے کے لیے ہم ہر قسم کے آرام اور آسائش کی سوچتے ہیں جبکہ لا شعور میں یہ بات موجود ہے کہ ہمیں اس مکان میں زیادہ دنوں تک نہیں رہنا ہے زندگی میں ایک روز وہ آنے والا ہے جس دن اس آرام دے کوٹھی سے ہمارے دوست احباب آل اولاد عزیز و اقارب اپنے کاندھوں پر ہمیں اٹھا کر مٹی کے اس گھر میں چھوڑ آئیں گے جہاں نہ نرم نرم گدے ہوں گے نہ کشن کے سوفے ہوں گے نہ ائر کنڈیشن کی تھنڈک ہوگی نہ فریش کے ٹھنڈے میٹھے شربت ہوں گے وہاں تو صرف آمال ساتھ ہوں گے ہمارے نیک آمال ہی اس کال کوٹھری کا اجالہ بن سکتے ہیں ہماری نیکیاں تنگ قبر کو کشادہ کر سکتی ہیں ہماری عبادتیں اور ریاضتیں ہی قبر کی مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارہ دلا سکتی ہیں صدقات خیرات ہی قبر کی مشکلوں کو آسان بنا سکتے ہیں میرے دینی بھائیوں اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے فلیٹوں محل نمہ مکانوں کی آرائش اور زیبائش کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کی سجاوٹ اور آرائش کے بارے میں بھی سوچو کیونکہ قبر میں آمال کے سوا کچھ بھی ساتھ آنے والا نہیں سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے فاتح آزم سکندر نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کھلے رکھنا تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے دنیا جہان کی دولٹ بٹوری معلومتہ جمع کیا مگر آج اس دنیا سے جاتے وقت میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں سکندر کی طرح ہمارے بھی دونوں ہاتھ خالی ہوں گے قبر میں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا جو قبر کی سختی کو نرمی میں اندھیرے کو اجالے میں تنگی کو کشادگی میں گرمی کو تھنڈک میں دوزخ کے گڑے کو جنت کی کیاری میں تبدیل کر سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں نیک عمل کی کوشش کو تیز سے تیز تر کر دو تاکہ قبر میں پشتانہ نہ پڑے حسرت اور یاس سے یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں نے بیوی بچوں دوستوں رشتے داروں روپہ و پنسوں کی بجائے نیک عامال کو اپنایا ہوتا تو یاد رکھئے کہ قبر میں صرف ایک نیک عامال ہی ساتھ دیتے ہیں برے عامال قبر میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایک قبر پر یہ قدبہ لکھا ہوا تھا وہ قبر یا وہ قبریں جن کے رہنے والے منو مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں زبان حال سے تجھے کہہ رہی ہیں اے لوگوں کے لئے دنیا جمع کرنے والے تجھے تو ایک روز مرنا ہے تو پھر تو یہ دنیا کس کے لئے جمع کر رہا ہے آج ہر قبر ہم سے یہی سوال کرتی ہے کہ ہم دنیا کس کے لئے جمع کر رہے ہیں مردے کو قبر میں جس سنگین مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے وہ مرحلہ منکر نکیر کے سوالوں کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے جب مومن کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتہ آ کر سوال کرتا ہے کہ تُو کس کی عبادت کرتا تھا بندہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتہ مردے سے دوسرا سوال پوچھتا ہے جو شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا وہ کون ہے مردہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے تجھ کو یہ سب باتیں کس طرح معلوم ہوئیں وہ جواب دیتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کوئی سوال نہیں ہوتا اور اس کو جنت اور جہنم کا ایک ساتھ مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور پھر اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی طرف جنت کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جن میں سے جنت کی ہوائیں اور خوشبو کی لپیٹیں آتی ہیں نافرمان بندے سے بھی یہی سوال کیے جاتے ہیں مگر ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا جب وہ سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے کہ اس کے لئے دوزخ کا فرش بچھا دو اسے دوزخ کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر پر دوزخ کے جانب کا دروازہ کھول دو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے دوزخ کے فرش پر رکھا جاتا ہے اسے دوزخ کا لباس پہنایا جاتا ہے اس کے لئے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس دروازے سے برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپیٹیں اور جلانے اور جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے قبر کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل آتی ہیں پھر عذاب دینے کے لئے ایک فرشتہ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو نہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اس کے پاس لوہے کا ایک گروز ہوتا ہے اگر اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے عذاب کا وہ فرشتہ اس پر ضرب لگاتا ہے جس سے وہ چیختا ہے اس کی چیخت کو جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے جو مشک و مغرب کے درمیان ہے اس کے بعد اس میں پھر سے روح ڈالی جاتی ہے اور دوبارہ اسے مارا جاتا ہے اس طرح مارنے اور جلانے کا یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر اس وقت کیلئے تیاری کر جبکہ لوگ تجھے تین ہاتھ اور ایک بالشت کا گڑھا کھوٹ کر اس میں ڈال دیں گے اس وقت تیرے پاس دو نکیرین ایسے آئیں گے کہ ان کا رنگ سیاہ ہوگا اپنے لمبے لمبے بالوں کو گھسیٹے ہوں گے ان کی آوازیں ایسی ہوں گی جیسے بادل کی گرج ان کی آنکھیں نیلی اور چمکتی ہوں گی وہ اپنے لمبے لمبے داتوں سے زمین کھوٹتے ہوئے تیرے پاس پہنچ کر تجھے اٹھا کر بٹھائیں گے ان کو دیکھ کر تجھ پر خوف و حراستاری ہوگا وہ تجھے جھنجوڑیں گے ڈرائیں گے پریشان کریں گے یہ خوفناک باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اس حال میں ہوں گا جس حال میں اس وقت ہوں پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں رہوں گا یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں تم اپنے پورے پورے ہوش و حواس میں رہو گے اس وقت حضرت عمر نے کہا پھر تو میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اور اس خوفناک گھڑی سے میرا اللہ ہی مجھے نجات دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور صحبت کا یہ اثر تھا کہ حضرت عمر اس خوفناک گھڑی سے بلکل خوف زدہ اور حراسہ نہیں ہوئے اگر آج بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں تو ان خوفناک روایات کو سن کر ہمارا نفس بھی مطمئین ہو سکتا ہے اس کے برعکس اگر ہم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو آنے والی خوفناک گھڑی سے ہم کو نجات کہاں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قبر میں تمہارا امتحان ہوگا اس لیے تم ان کلمات کو کسرت سے یاد کرو تاکہ منکر نکیر کے سوالوں کا بہ آسانی جواب دے سکو وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و ان اللہ ربنا والاسلام دیننا و محمد نبینا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ ہمارا رب ہے اسلام ہمارا دین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مطی اور فرما بردار بندوں کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور اس دنیا میں بھی ان کے پائے سبات میں نغزش نہیں ہو پاتی یصبت اللہ اللہزین آمنو بالقول اس ثابت کا اشارہ ایسے ہی لوگوں کی طرف ہے میرے بھائیو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ قبر کا عذاب برحق ہے قبر کا دباؤ برحق ہے دو فرشتوں کا مردوں سے سوال جواب کرنا برحق ہے ان تمام حقائق سے وہی انکار کر سکتا ہے جو گمراہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب کے بارے میں شک کیا کرتے تھے ہمارے شکوک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر سورہ تکاسر نازل فرمائی جس سے ہمارا شک دور ہو گیا حضرت ابن عباس جان لوگے تو اس سے مراد دو عذاب ہیں ایک قبر کا عذاب دوسرا آخرت کا عذاب اس موقع پر آپ حضرات کو عذاب قبر کے صرف دو قصے سنانا چاہتا ہوں پہلا واقعہ حضرت ابو عبداللہ بن محمد وزیر حرانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز اثر کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر کے اطراف باغ کی جانب نکلا چہل قدمی کرتے کرتے میں قبرستان کے پاس پہنچا اس وقت سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی میری نظریں اچانک ایک قبر پر جا کر پتھرا گئیں میں نے دیکھا کہ قبر سخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور شیشہ گر کی بھٹی کی مانن سرخ ہو رہی تھی اس قبر کا مردہ اس کے درمیان پڑا ہوا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا میں نے اپنے آنکھیں ملیں چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو مجھے شہر کی فصیل دکھائی دی تب مجھے یقین آیا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ پورے ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہوں یہ عبرتناک منظر دیکھ کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے میں اپنے گھر پہنچا مگر کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا میں نے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ چنگی وصول کرنے والا کارندہ تھا اور آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی اسے دفن کیا گیا ہے کبرا میں دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک رات خواب میں دیکھا گویا میں زمین کی اندرونی تہہ میں داخل ہوا ہوں میں نے اہل قبور کو سخت مشکلات میں دیکھا کسی کو کتا کاٹ رہا تھا کسی کو بھیڑیا نوچ رہا تھا کسی کو بچھو ڈس رہا تھا اور کسی کو مچھر اور پسو ڈنک مار رہے تھے میں نے ملائکہ سے ان سزاؤں کے ازباب دریافت کیے تو جواب ملا کہ ان سے غیبت چغلی مسخرہ پن اور بدگمانی جیسے مضموم افعال سرزد ہو رہے تھے ایک اور واقعہ حضرت محمد بن حبان صلی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک لوہار کے پاس لوہی کی چھوٹی چھوٹی میخیں فروخت کی ان میخوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے دونوں سرے نکیلے تھے جس لوہار نے ان میخوں کو خریدا تھا اس نے آگ میں تپا تپا کر انہیں بنانا چاہا مگر وہ میخیں تپتیوی آگ سے ذرہ برابر میں نرم نہیں پڑیں ان میخوں کو ٹھوکنا پیٹنا سب بیکار ثابت ہوا لوہار جب ہر طرح سے تھک ہار گیا تو اس نے اس شخص کو ڈھوننا شروع کیا جس نے وہ میخیں اس کے ہاتھوں فروخت کی تھی تلاش بسیار کے بعد وہ شخص ملا تو لوہار نے اس شخص سے ان میخوں کے بارے میں پوچھا پہلے تو وہ شخص ہلے بہانے تراشتا رہا مگر آخر کار اسے سچائی بیان کرنی پڑی اس شخص نے لوہار سے کہا کہ ایک روز میں قبرستان سے گزر رہا تھا وہاں میں نے ایک کھلیوی قبر دیکھی اس قبر میں صاحب قبر کی ہڈیاں ان میخوں میں جکڑی ہوئی تھی میں نے ان میخوں کو نکالنے کی بہتری کوششیں کی مگر میں ان میں کامیاب نہ ہو سکا آخر کار مجبور ہو کر میں نے مردے کی ہڈیاں پتھر سے توڑیں اور یہ میخیں نکال کر تمہارے ہاتھوں فروخت کی حضرت محمد بن حبان نے اپنی آنکھوں سے یہ میخیں دیکھی ہیں یہ واقعہ حضرت ابن قیم نے اپنی تصنیف کتاب الروح میں لکھی ہے ایک اور واقعہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا رات کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک بڑھیا کے گھر میں قیام کیا بڑھیا کے مکان کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک قبر تھی میں نے رات کو اس قبر سے ایک آواز سنی جب میں اس آواز پر غور کیا تو ان الفاظ کا مفہوم کچھ اس طرح تھا پیشاب کونسا پیشاب مشکیزہ کونسا مشکیزہ یہ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے حال حقیقت جاننی چاہی کہ یہ کس کی قبر ہے اس قبر سے یہ آواز کیسی آ رہی ہے بڑھیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس قبر میں میرا شوہر دفن ہے یہ جب بھی پیشاب کرتا تھا اس میں احتیاط نہیں کرتا تھا میں اس کو بار بار سمجھاتی تھی اور کہتی تھی کہ تو جانوروں سے بھی بتر ہے جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے اور تو ذرا بھی احتیاط نہیں برتتا مگر وہ میری بات نہیں مانتا یہ اسی کا انجام ہے کہ جب سے مرا ہے اس عذاب میں مبتلا ہے اور یہ مشکیزہ مشکیزہ کیا کہتا ہے آپ نے بڑھیا سے پوچھا بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی طلب کیا اس نے ایک خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کر کے کہا جا اس مشکیزے میں پانی بھرا ہے پی لے پیاسا مشکیزے کے پاس بڑھا مگر وہ خالی تھا اس میں ایک بون بھی پانی نہیں تھا وہ شخص پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا بس جب سے میرا شوہر مرا ہے اس دور عذاب میں مبتلا ہے حضرات پیشاب میں بد احتیاطی کرنا آج کل عام ہے لوگ عام پیشاب خانوں میں عوامی پیشاب خانوں میں کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں پانی تک نہیں لیتے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں پیشاب کی بد احتیاطی کے تعلق سے ایک اور واقعہ سن لیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے حضر سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ مشہور و ممتاز صحابی تھے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی پانچ ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیذ جنازہ میں شریک شرکت کی آپ ہی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے جزد خاقی کو قبر میں اتارا جب قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے زبان مبارک سے یہ کلمہ سن کر جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو حاضرین نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا جب آپ وہاں سے رمانہ ہونے لگے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت تسبیع و تکبیر کا سبب کیا تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے صاحب قبر کو تکلیف ہونے لگی تھی یہاں تک کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس قیفیت کو دور فرما دیا اور کوشادگی عطا فرمائی اللہ اکبر کیسے جلیل القدر صحابی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار فرشتوں نے مرہوم کے جنازے میں شرکت کی اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اس بزرگی عظمت اور تقدس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے صاحب قبر کو قبر کی تنگی کی تکلیف اٹھانی پڑی قبر کا دباؤ برداشت کرنا پڑا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے اس دباؤ کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا سعاد پیشاپ کی تہارت میں ذرا کوتا ہی کرتے تھے میرے بھائیو سنا آپ نے کہ حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی تہارت میں تھوڑی سی کوتا ہی کا حساب دینا پڑا تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاپ کرتے وقت پاکی حاصل کرنے میں احتیاط برتو کیونکہ اس میں بد احتیاطی سے قبر کا عذاب لاحق ہوتا ہے اسی طرح ماں کے ساتھ بے عدبی عذاب کا قبر عذاب قبر کا سبب بنتی ہے ابن حوشب رحمت اللہ علیہ کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا وہاں ایک قبرستان تھا آپ نے اثر کے بعد دیکھا کہ ایک قبر شک ہو گئی اس میں سے مردہ نکلا اس کا سر گدھے کا تھا اور باقی حصہ آدمیوں جیسا تھا قبر سے باہر آ کر اس نے تین بار ڈھینچوں ڈھینچوں گدھے کی طرح چیخا اور اپنی قبر میں چلا گیا قبر پہلے کی مانن برابر ہو گئی حضرت ابن حوشب رحمت اللہ علیہ پر رقت و خوف تاری ہوا جب حواظ درست ہوئے تو اہل قبیلہ سے اس کی بابت دریافت کیا ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ شرابی تھا ماں اس کو نصیحت کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ تو کیوں گدھے کی طرح چیختی ہے اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا وہ اثر کے وقت مرا تھا اس لئے اب روزانہ اثر کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے اور وہ اسی طرح قبر میں سے نکلتا ہے گدھے کی مانن ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا ہے اور واپس قبر میں چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بابت تاقید کی ہے اور ماں کی تکالیف کا ذکر کر کے انتہائی لطیف انداز میں ماں کی خدمت اور اطاعت کی ترغیب دی ہے اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے تعلق سے فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ والدین کے رضا میں جنت ہے اور ان کی ناراضگی کا صلح دوزخ ہے اور ایک حدیث کی روح سے ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے اسی طرح شرک کفر منافقت بدت غیبت چغل خوری جھوٹ دل آزاری والدین کی نافرمانی بدکاری چوری شراب نوشی غرور تکبر دھوکہ دہی مکر و فریب قبر میں ان سب کے لئے عذاب ہے اور ان امور کے علاوہ بے وضو نماز پڑھنا مظلوم کی مدد نہ کرنا خون ناحق یعنی ناحق کسی کا قتل کرنا نماز میں جانبوش کا تاخیر کرنا غسل جنابت نہ کرنا لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا لوگوں کے راز افشا کرنا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا امانت میں خیانت کرنا غلط فیصلے صادر کرنا غلط ہر معمولی سے معمولی غلطی کی سزا ہے چھوٹی موٹی بھول چوک جن کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے ہماری دانست میں وہ مزاق ہوتا ہے مگر اللہ کے نزدیک اس کا شمار بدی میں ہوتا ہے اب وہ عذاب قبر کا مستحق قرار دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کا ارشاد ہے کہ دنیا میں ایسے عمل کرو گویا تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور آخرت کے لئے عمل کرتے وقت یہ نہ بھولو کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے موت قبر کا عذاب اللہ کے حضور حساب کتاب صحابہ اکرام کے دل میں ان باتوں کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ رات دن روتے حضرت ابوبقر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے بشارت دی آپ کے بزرگی اور عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ثانی اصنین کے نام سے آپ کا ذکر کیا ہے اتنی برگزیدہ شخصیت آخرت کے حساب سے ڈرتی آپ فرماتے کاش میں ایک چڑیا ہوتا تاکہ آخرت میں مجھ سے باسپرس نہ ہوتی حضرت عمر فاروق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ پر نبوت خط نہ ہوئی ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتے وہی عمر بسا اوقات ہاتھ میں تنکہ لے کر کہتے کہ کاش میں یہ تنکہ ہوتا قیامت اور یوم حساب کی باسپرس حساب کتاب دوزخ کی باتیں سن کر حضرت ابو ذرغفاری فرماتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کار دیا جاتا یہ وہی ابو ذرغفاری ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ہیں موت قبر میں درپیش آنے والے حالات اور قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہونے کے خوف سے ان جلیل القدر صحابیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے روتے روتے آنکھوں کی بینائی کھو دیتے نماز میں جب موت کا ذکر آتا تو ہچکیاں بن جاتیں تلاوت میں عذاب کے آیات پر پہنچتے تو در اور خوف سے چہرہ پیلا پڑ جاتا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسوں جاری ہو جاتے حضرت خلید ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تلاوت میں جب کل نفس زائقت الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار دہرانے لگے تھوڑی دیر کے بعد گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اس آیت کو کتنی مرتبہ دہراؤ گے تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے اب تک چار جنات مر چکے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرتے اپنی دنیا سے آخرت کو سمارتے حیات سے موت کو جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرتے کیونکہ دنیا ان کے لیے اور وہ آخرت کے لیے بنائے گئے تھے انہوں نے دنیا کو آخرت کی کھیتی جانا اور اسی سے حساب سے اس میں کاشت کی بس ہمیں بھی اللہ کے انہی نیک بندوں اور برگزیدہ بندوں کی مانین اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے آج کو غنیمت جاننا ہے آنے والے کل کی تمنا نہیں کرنی ہے جو نیک عمل کرنا ہے یہ جان کر کرنا ہے کہ اس کے بعد نیکی کرنے کا وقت نہیں ہے ہر برائی سے یہ سوچ کر بچنا ہے کہ بس ابھی موت آنے والی ہے اور توبہ کا وقت نہیں مل پائے گا کیونکہ موت کہہ کر نہیں آتی ایک روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملکہ موت سے بہت یارانہ تھا ایک دن موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تم ملنے کی غرض سے آئے ہو یا روح قبض کرنے کی غرض سے اسرائیل نے جواب دیا صرف ملنے کی غرض سے آیا ہوں جب موت کا فرشتہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے موت کے فرشتے نے کہا فرمائیے کیا بات ہے حضرت یعقوب نے فرمایا جب میری موت قریب آئے اور جب تم روح قبض کرنے کے لئے آنا چاہو تو اپنی آمد کی مجھے پہلے سے اطلاع کر دینا ملکہ موت نے کہا بہت بہتر ہے آنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تین قاسد بھیجوں گا یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا حضرت یعقوب کا آخری وقت جب آیا تو موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے اسے دیکھ کر کہا تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آنے سے پہلے تین قاسد بھیجوں گا مگر تم نے تو ایک بھی قاسد نہیں بھیجا بس سر پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ چلو ابھی چلو موت کے فرشتے نے عدب سے جواب دیا حضرت وعدے کے مطابق تین قاسد بھیجے تھے مگر آپ نے ان کا نوٹس نہیں لیا آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے یہ میری جانب سے پہلا قاسد تھا پھر بدن چاک و چوبن نہ رہا چستی پھرتی انقا ہو گئی یہ میرا دوسرا قاسد تھا اس کے بعد تناوہ جسم جھک گیا یہ تیسرا اور آخری قاسد تھا ایسان کے پاس میرے یہ تین قاسد جاتے ہیں مگر افسوس کہ وہ ان کا پیغام نہیں لیتے عزیزارِ گرامی موت زندگی کے دروازے پر تین بار دستک دیتی ہوئی ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے اسے قبر کا پیٹ بھی دیکھنا ہے جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے زمین کی گود میں بھی سونا ہے موت برحق ہے قبر کا ثواب اور عذاب برحق ہے قبر کی کشادی اور تنگی برحق ہے مگر اس کے باوجود ہم اس کی تیاری سے غافل ہیں ہم نے اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں اس طرح لگا دیا ہے کہ زندگی میں تین قاسد آتے ہیں موت کی آمد کا پیغام دے جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا احساس کیوں نہیں ہوتا صرف اس لیے کہ ہمارے دل اندھے ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس سے بے انتہا امیدیں وابستہ رکھتا ہے اس شخص کا دل اندھا ہو جاتا ہے جو شخص ان حقائق کو جاننے کے باوجود دنیا سے دل لگاتا ہے وہ کتنا نادان اور بے وقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دانا ہشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور نادان اور ناتواں وہ ہے جو اپنے خواہشات اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے اور اس کے باوجود اللہ سے امیدیں وابستہ رکھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر اقل مند اور دانا مومن کو چاہیے کہ وہ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اسے ایک روز مرنا ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ موت کا انتظار کرے اس سفر کے لئے سامان کرے ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اپنے آپ کا حساب کرتا رہے گناہوں سے بچے فرض ادا کرے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے اپنی وسیعت لکھ کر رکھے ان تمام امور سے بندے کو غافل نہیں رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو موت کا علم نہیں موت ایک ایسی چیز ہے جس کا مظاہر نفس کو چکھنا ہے خاہ خوشگواری کے ساتھ خانہگواری کے ساتھ موت بہرعال ہا کر رہے گی موت کا ایک دن معین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ اس چیز کو یاد رکھو جو دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے ایک روایت میں ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو اگر تونگری کی حالت میں یاد رکھو گے تو یہ یاد تمہاری زندگی کو تیز تر کر دے گی اور اگر مفلسی کی حالت میں یاد کرو گے تو وہ تمہیں تونگر بنا دے گی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ بیٹا توبہ کو کل پر نہ ٹال کیونکہ موت اچانک گھیر لے گی اور توبہ کی محلت نہیں مل پائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ جس کے پاس مال ہو اسے دو راتیں سونا مناسب نہیں بلکہ اس کو وسیعت لکھ کر پاس رکھنی چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنے نفسوں کا حساب کر لو اور اپنے آمال کے تلنے سے پہلے خود انہیں تول کر رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے نفسوں کا حساب کر لو اور اپنے آمال کو تول کر رکھو اس لیے کہ قبر میں کیا پیش آنے والا ہے اس کا علم کسی کو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آدمی قبرستان سے گزرتا ہے تو مرد زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے غافل اگر تجھے وہ بات معلوم ہوتی جو ہم پر گزری اور تجھ پر پیش آنے والی ہے تو اس کے خوف سے تیرا گوشت اور پوست گل جاتا حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ اہد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ ایک ایسی بزرگ ہستی سے ملنے کرمان گئے جو ہر وقت اللہ کے عبادت میں مجغول رہتے حضرت خاجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے جیسا زاہد اور عابد نہیں دیکھا ان کے بدن میں صرف روح باقی تھی گوشت اور پوست بلکل نہیں تھا وہ بہت کم باتیں کرتے تھے دونوں حضرات نے چاہا کہ اس حالت کا سبب ان سے معلوم کیا جائے مگر انہوں نے سوال کرنے سے پہلے ہی اپنا حال بیان کرنا شروع کیا کہ ایک روز وہ اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرنے لگے دوست کی کسی بات پر ان کو ہسی آئی اور وہ کھل کھلا کر ہس پڑے اسی وقت پاس کی قبر سے آواز آئی کہ اے غافل جس کو ایسا سخت مقام درپیش ہو اور جس کا حریف ملکل موت ہو اور یہ قبر جس میں ساپ اور ازدہیں ہیں اس کا مکان ہو اسے ہسنے سے کیا سروکار جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی ان پر خوف اور حیبت تاری ہو گئی اسی وقت اپنے دوست کو رخصت کیا گھر آئے اور گوشہ نشین ہو گئے خوف اور حیبت سے ان کا جسم گھل گیا چالیس سال ہو گئے وہ ہسے نہیں اور نہیں انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں کہ کل قیامت کے روز اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اہل قبر کا حال معلوم ہو جائے تم تو تم ایسے گھل جاؤ گے جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے آپ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ایک کامل برگزیدہ ہستی قبرستان میں بیٹھی تھی پاسی ایک قبر تھی اور صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا کشف سے بزرگ پر قبر کے عذاب کا انکشاف ہو گیا عذاب قبر ظاہر ہوتے ہی انہوں نے زور سے ایک نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑے حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اٹھانا چاہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جان قفع سے انصری سے پرواز کر چکی تھی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر زمین میں جذب ہو گیا حضرت خاجہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے جیسا خوف کسی میں نہیں دیکھا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار قبل بنی نجار کے ایک باغ سے گزر رہے تھے ہوا کہ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گر جاتے آپ نے سواری روکی اور اس جگہ آس پاس دیکھا تو وہاں پانچ چھ قبریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ان قبروں میں کون دفن ہیں صاحبیوں میں سے ایک نے جواب دیا ان قبروں میں وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے شرک کے زمانے میں موت پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں تمہیں اگر ان کا عذاب معلوم ہو جائے تو تم ڈر اور خوف سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو یہ فرمانے کے بعد آپ صاحب اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے مل کر کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا سب فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگو ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی سب نے کہا ہم سب فتنوں سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس طرح قرآن کی سورتیں سکھائیں اسی طرح یہ دعا بھی بڑے احتمام سے سکھائی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز میں آخری تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے قبر کے فتنے سے زندگی و موت کے فتنے سے مسید دجال کے فتنے کے شر سے یہی اس دعا کا مطلب ہے جو میں نے ابھی ابھی پڑھی ابھی ابھی میں نے جو واقعات گوش گزار کر آئے ان سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو جن و انس سے چھپا رکھا ہے جن و انس کے علاوہ دوسری مخلوقات کو عذاب قبر کا احساس ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو قبر کے عذاب کا احساس ہوا اب وہ بدگ گئی انسانوں میں نبیوں پر اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر قبر کا عذاب ظاہر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے عام آدمیوں سے قبر کے عذاب کو اس لیے چھپا رکھا ہے کہ خوف سے انسان کا جینہ دو بھر ہو جائے کسی کام میں اس کا دل نہ لگے کسی اور کام کا ذکر کیا مائیں بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں شوہر بیویوں کی بستر سے علیدہ ہو جائیں اور بیویاں شوہر کے پہلو سے بیزار ہو جائیں اس طرح دنیا کا سارا نظام متاثر ہو کر رہ جائے سکون و چین غارت ہو جائے اور ہر سو وحشتی وحشت نظر آئے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو عام بندوں سے چھپا رکھا ہے مگر دوسری طرف نبیوں اور برگزیدہ بندوں کے ذریعے آشکارا بھی کیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس دنیا میں نیک عامال کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر اس کا ساتھ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہر انسان کے تین دوست ہیں ایک دوست وہ ہے جو کہتا ہے کہ جو کچھ تُو نے خرچ کیا وہ تیرا ہے اور جس کو تُو نے بچا رکھا وہ تیرا نہیں اس دوست کا نام معلومتہ ہے دوسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے کہ اس دنیا میں میں تیرے ساتھ ہوں مگر جب مالک حقیقی کے دروازے پر دستک دینے کا وقت آئے گا تو میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا دروازے سے لوٹ آئوں گا یہ دوست اس کے اہل و عیال عزیز و اقارب دوست احباب خدم و حشم ہے تیسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا تو جہاں جائے گا جہاں سے نکلے گا میں ہر جگہ تیرا ساتھ دوں گا یہ دوست اس کا عمل ہے جو کہے گا کہ میرا حاصل کرنا دوسرے دوستوں سے زیادہ آسان ہے میرے دینی بھائیوں اس حقیقت کی روشنی میں ایک زبردست غلط فہمی کو دور کرتا چلوں یہ غلط فہمی ہمارے دماغوں میں ٹھونس ٹھونس کر بھر دی گئی ہے کہ قبر میں پیر صاحب آتے ہیں اور سوال جواب کے وقت مرید کا ساتھ دیتے ہیں اپنے بیان کی تصدیق میں چند غلط سلط غیر مستند واقعات بیان کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کے ذہن میں غلط عقائد کو مضبوط و پختہ بنا دیتے ہیں میرے بھائیوں غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہی کہا ہے کہ مومن کا عمل مومن کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہی اس کا ساتھ دیتا ہے عمل کے علاوہ اگر کوئی دوسری شیخ قبر میں یارو مددگار بننے جیسی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق سے یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی کہ اے عمر اس وقت کے لئے تیاری کر جب لوگ تجھے تین ہاتھ اور ایک بارش کا گھا کھوڑ کر اور اس میں ڈال دیں گے حضرات یہ پوری روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ہی یہ فیضان تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو میرا اللہ میرے لے کافی ہے اس خوفناک گھڑی سے میرا اللہ ہی مجھے نجات دلائے گا حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا دباؤ ہر شخص کے لئے لازمی ہے اگر اس سے کسی کو نجات ملنی ہوتی تو یقیناً سعاد بن معاس کو نجات ملتی جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی جن کے نماز جنازہ رحمت عالم نے پڑھی اور خود اپنے دست مبارک سے آپ کو قبر میں اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب نے داغ مفارقت دیا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا جنازہ لے کر قبرستان پہنچے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین اور رنجیدہ ہیں اسی غم کی حالت میں آپ تھوڑی دیر قبر کے پاس بیٹھے رہے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے اس کے بعد آپ قبر میں اترے صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضن و ملال بڑھتا ہی جا رہا ہے کچھ دیر کے بعد آپ کا غم حلقہ ہو گیا اور آپ مسکرہ دئیے صحابہ اکرام نے پہلے حضن و ملال اور پھر تبسم کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا زینب کی لاغری اور کمزوری کے سامنے قبر کی تنگی اور اس کے دباؤ کو یاد کر کے دل بیٹھا جا رہا تھا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو میری اس لاغر و کمزور بیٹی پر قبر کی تکلیف کو کم فرما اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اور زینب پر قبر کی مشقت کم ہو گئی اس سے میرا غم ہلکا ہو گیا اس کے باوجود ایک مرتبہ قبر نے زینب کو اتنی سختی سے دبایا کہ جن و انس کے سوا مشق و مغرب کے تمام مخلوق نے سنا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ مت سمجھو کہ تم رسول کی بیٹی ہو تو بخش دی جاؤگی قبر میں ہر شخص اپنے عامال کا جواب دے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے دباؤ سے نہ قاسیم کو معاف کیا گیا اور نہ میرے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو میرے دینی بھائیو ان حقائق کی روشنی میں آپ تھندے دل سے غور کیجئے کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پیر صاحب قبر میں کیسے اور کہاں سے آ سکتے ہیں اور کس طرح نجات کا باز بن سکتے ہیں اگر پیر صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے قبر کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے تو پھر دنیا میں نیک عامال کی ضرورتی کیا ہے بس سیدھے سیدھے کسی پیر صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کرلو اور قبر کے عذاب سے نجات پالو میری دینی بھائیو ذرا میری بات غور سے سنو کان لگا کر سنو بے شک میں نے کہا کہ پیر صاحب قبر میں نہیں آتے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیعت کا قائل نہیں کامل بزرگوں اللہ کے برگزیدہ بندوں اور اللہ کے دوستوں کے ہاتھوں پر بیعت کرنی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے سامنے زانویں عدب تہہ کرنے سے ان سے روحانی تربیت حاصل کر کے مرید اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بہ آسانی دے سکے اور عذاب قبر سے نجات حاصل کر سکے اس طرح ایک پیر کامل قبر کے لیے اپنے مرید کو تیار کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے ٹیوشن رکھا ٹیوشن رکھنے کی غرض و غائط کیا ہے صرف یہی کہ آپ کا بچہ آنے والے امتحان کے لیے ہر پہلو سے اچھی طرح تیار ہو جائے وہ اس قابل ہو جائے کہ ہر مشکل سے مشکل سوال کا جواب آسانی سے دے سکے اور امتحان میں امتیازی کامیابی سے ہم کنار ہو انعام کا مستحق قرار پائے اسی مقصد کے تحت آپ ٹیوشن رکھتے ہیں ٹیوشن رکھنے کا مطلب یہ ہرگز ہرگز نہیں ہوتا کہ ٹیوشن دینے والا ٹیچر آپ کے بچے کے ساتھ امتحان ہال میں جا کر بیٹھے اور اسے بتائے کہ بیٹے اس سوال کا جواب اس طرح لکھو اس سوال کا جواب یوں لکھو اور پھر امتحان کے قواعدہ و ضوابط کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ٹیوشن دینے والا ٹیچر اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھ کر اسے سوالات کا پرچہ حل کر آئے جب دنیاوی معاملات میں کوئی بھی امتحان ہال میں جا کر پرچہ حل کرنے یا کرانے میں کسی کے مدد نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت کوئی اس بات کی کیسی جرت کر سکتا ہے کہ وہ قبر میں منکیر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بنفس نفیس حاضر ہو جائے اسی لیے میرے دینی بھائیوں ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ بیعت کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ پیر صاحب قبر میں آ کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں بلکہ یہ غلط عقیدہ انسانوں کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے قبر کی آقبت کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے دینی اصولوں سے منحرف کر دیتا ہے اور پھر آج کے دور میں حضرت خاجہ معین الدین چشتی حضرت خاجہ نظام الدین محبوب الہی حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی جیسے پیر کامل کہاں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں یہ کہ مزداغ اب ایسے کامل بزرگ اور پیر کہاں جو اپنے مریدوں کو عبادت ریاضت اور مجہدے کے بھٹی میں تپا کر کندن بنا دیں ہاں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت پیر و مرشد بن کر قبر میں ضرور آتی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کا ضرور دفاع کرتی ہے حضرت اپنے محسود کا بیان ہے کہ سور ملک یعنی تبارک اللذی عذاب قبر کو روکنے والی سورے ہے پڑھنے والے کے سر یا پیر جس طرف سے بھی عذاب کا فرشتہ آتا ہے اس کو یہی جواب ملتا ہے کہ تیرے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ بندہ سور ملک پڑھا کرتا تھا اسی لیے سور ملک کو عذاب قبر سے روکنے والی سورے کہا جاتا ہے یہی وہ سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے تلاوت قرآن مجید کو پیر و مرشد سے تشبیح دی اسی طرح وہ عامال جو ہم کو اور آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں وہی عامال ہمارے پیر و مرشد بن سکتے ہیں لہٰذا عذاب قبر سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو میرے دینی بھائیوں ان نیک عامال کے ہاتھ پر بیعت کر لو انہیں اپنا پیر و مرشد بنا لو اس لیے کہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی شئے شئے ہمیں اور آپ کو عذاب قبر سے نجات نہیں دلا سکتی حضرات گرامی اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہو تو دنیا میں والدائن کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرو ہر وقت باوضو رہو خوشی اور خضو کے ساتھ وقت پر نمازیں ادا کرو ماہ رمضان میں روزے رکھو صدقات اور خیرات اور زکاة دیا کرو اور اس طرح دیا کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو اگر ہر ایک کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹا کرو چغل خوری غیبت جھوٹ خیانت تحمت حسی مزان دوسروں کی تظلیل تکبر غرور شیخی سے پرہیس کرو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ایک مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے سوکھے پتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف کو حکمت کی جڑ کہا ہے حضرت ابن عمر اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے یہاں تک کہ روتے روتے آنکھ کی بینائی جا چکی تھی ایک شخص نے آپ سے رونی کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ تم کو میرے رونے پر تاجب ہوتا ہے اللہ کے خوف سے تو سرج بھی روتا ہے اور ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے خوف سے تو چاند بھی روتا ہے اس کے علاوہ اللہ سے دعا مانگئے کہ اے اللہ تم مجھے اپنے قلیل یعنی تھوڑے بندوں میں سے بنا دے کیونکہ اللہ جل شانہو قرآن میں اشارت فرماتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں میرے دینی بھائیو اللہ کی بے پایا رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے ماں اپنے بچے پر جتنا رحم کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت گرامی ہے کہ اللہ جل شانہو فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم تو جب بھی مجھے پکارے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیری خطاؤں کو بخش دوں گا اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ اپنی کسرت کی وجہ سے ابر آسمان تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور اے ابن آدم اگر تم میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے اور ان گناہوں کے ساتھ تم میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرے تو میں تُس سے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا میرے دینی بھائیوں جس کا مالک حقیقی اتنا زبردست رحیم کریم غفور اور ستاری العیوب ہو اسے بخشائش کے لیے جھوٹے ساہروں کی کیا غرص بس اللہ سے دعا کیجئے کہے اللہ تو ہمیں اپنے ان شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے جو بہت تھوڑے ہیں اسی میں ہماری جیت ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین